ایجنڈا 360 یہ بھی اب ہم سنتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کر دیا کہ جو پرول پہ مشرف صاحب کے زمانے میں لوگ چھوڑے گئے تھے جن کے کے کیسز آگے نہیں چل رہے تھے اور پرول پہ انہیں چھوڑا گیا تھا ان کو ری ارسٹ کیا جائے تو آگے یہ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی ریلیشنشپ کس طرح جاری ہے اور کراچی کے امن کے حوالے سے کس طرح یہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے we are privileged to have ہمارے دوست بھی ہیں اور ساتھ آتے رہتے ہیں سعید غنی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کورن نوید جمیل صاحب ممبر رابطہ کمیٹی این ایکس میئر ہیدر آباد سعید صاحب شروع میرے خال سے کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن سے کیونکہ اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کل کی ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز اگین گراس روٹس پالٹیکس اور یہ ساری چیزیں اس کی تو بات ہوتی رہی ہے اب تو خیر ڈیٹ بھی اناؤنس ہونے کو ہے اور لگتا ہے کہ یہ ال الیکشنز اب بلکل ہوں گے اس میں ایک الزام لگا رہی ہے اب ایم کیو ایم کے آپ لوگ کراچی کی میرشپ جو ہے کراچی کا نازم پیپلز پارٹی بنانا چاہ رہی ہے تو یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا سٹرٹیجی ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کی منڈیٹ کی جگہ کو اپنے منڈیٹ کی جگہ بنا سکے کراچی کی آپ کی کیا سٹرٹیجی ہوگی کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کراچی سے ہیں حیدر ایک بات تو یہ کہ اگر پیپلز پ پارٹی کی خواہش ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے پلکل نہیں ہے ایفرٹس ہم نے پہلے بھی کی ہیں اور پہلی بات تو یہ نا کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جن چیزوں پہ ایم کیوم اعتراض اٹھا رہی ہے کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تفصیل تو یہ خود بتائیں گے جو میں نے پڑا اخوار میں اور جو میں نے کل ٹی وی پر دیکھا ہے ان کا اعتراض بنیادی یہ ہے کہ آپ نے جو رورل ایریاز کی یونین کانسلز تھی اس کو ک کراچی جو میٹر پولیٹن کارپریشن اس کا حصہ بنا دیا ہے اور ایک تاثر کو مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا جو میں نے دیکھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے باسیوں سے ان کا مینڈٹ چھینے کی کوشش ہو رہی ہے تو کیا یہ تاثر میں لوں کہ جو لوگ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں وہ کراچی کے باسی نہیں ہیں یا اگر وہ اپنا ووڈ دیتے ہیں کراچی کے میر کو الیکٹ کرنے کے لیے تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ غلط باتیں ان کو ہونا چاہیے دوسری بنیادی چیزیں آپ کو یاد ہوگا ہے کہ جب سیونٹی نائن کا پیپلز پارٹی نے کانون ریسٹور کیا تھا تو ایم کیوم کی طرف سے جو سب سے بڑا اعتراض آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو رورل اربن ڈیوائیڈ تھی اس کو دوبارہ سے پیدا کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیونٹی نائن میں جو ہمارے رورل ایریازیں کراچی کے وہ ڈسٹرک کانسل ایک الگ ہوا کرتی تھی اور کراچی کی جو میٹر پولیٹن کارپریشن اگر وہ الگ ہوا کرتی تھی اچھا وہ اعتراض جو ایم کیوم اس وقت ریس کر رہی تھی ہم نے اس اعتراض کو ختم کیا اس وقت اور سچی بات یہ کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے اس میں بھی ڈسٹرک کانسل رکھی گئی تھی اور یہ ہم لوگ تھے جو کراچی پیپلز پارٹی کے در جنہوں نے اعتراض کیا کہ یہ بات ایم کیوم کی کسی تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ کراچی کے رورل ایریاز کو کچھ اور طرح سے نمائندگی دیتے ہو اور اربن ایریاز کو کچھ اور طرح سے نمائندگی دیتے ہو کچھ بات سمجھ بنی آت اور اب وہ جو رورل ایریاز ہیں ایس ایچ رورل ایریاز رہے نہیں ہیں اب جو آپ کا ڈی ایچ اے نیا بن رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھی ڈسٹرک کانسل کا حصہ ہوگا تو بات کوئی سمجھ میں تو نہیں آتی ہے اگر آپ گلشن حدیث چلے جاؤ یا سٹیل ٹاؤن چلے جاؤ تو کوئی یہ کہے کہ یہ رورل ایریاز ہوگا تو وہ کوئی بنتا نہیں ہے اب یہ کوئی بہت پرانی بات تھی کہ اس طرح کی چیزیں تھی اب یہ اس طرح رہا نہیں ہے تو ان علاقوں کو شامل کیا گیا اور ڈ دوسری بات ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جی ان ایریاز میں جو یونین کانسل ہیں ان کی پاپولیشن بہت کم ہے اور جو کراچی کے ایریاز ہیں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے ایک یونین کانسل تھی میں صرف آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں گڈاپ وہ بارہ سو چوالیس اسکوائر کلومیٹرز پر ایک یونین کانسل تھی ٹویل ہنڈرین فورٹی فور اسکوائر کلومیٹرز اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی یونین کانسل بننی چاہیے تو بھی ٹھیک کہ آپ اگر اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ہوں لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اتنی بڑی یونین کانسل نہیں ہونی چاہیے ایک جو فارمولا اربن ایریاز کے لیے رکھا گیا تھا کہ فورٹی ٹو ففٹی تھاؤزن پاپولیشن پر یونین کانسل بننی چاہیے اس کو کوشش کی گئی کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں لیکن کراچی میں بھی کراچی شہر کے اندر بھی اس وقت وہ لسٹ میرے پاس نہیں ہے ایسی یونین کانسل ہیں جو فورٹی تھاؤزن سے کم پر ہیں ای ایسی ہے ضرور جس کی آٹھ نو ہزار ہوگی لیکن کوئی ایسی بھی چھتے سزار بھی ہے کوئی ایسی بھی جس کی اٹھائی سزار بھی ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ جو فارمولا آپ نے رکھا ہے جو کراچی کے اندر اربن کراچی میں ہے کہ چالیس ہزار میں پاپولیشن رکھ نہیں تو چالیس ہزار میں اگر ہم وہاں بنانے جائیں گے تو پھر آپ کو آٹھ سو سکوائر کلومیٹر نو سو سکوائر کلومیٹر بارہ سو سکوائر کلومیٹر پر ایک ایک یونین کانسل ب اگر وہ آپ گراچی لے آتے ہیں تو ارابیہ سٹی کے اندر ایک یونین کانسل بھی ہے اس کے جو پریفرل ایریاز ہیں وہ اس کی ایڈمنسٹریشن وہ پھر بھی الگ رکھتے ہیں شگر لینڈ وہاں پہ جیسے ایک ایریہ ہے کیونکہ وہ اس کے اس کے ایشیوز ڈیفرنٹ ہیں کہ میں افسیت کروں آپ کی آپ کا یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے میں تو جو ایمکیوم کہہ رہی ہے اس کا ایک کاؤنٹر آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں سیونٹی نائن کا جب ہم نے کانون بحال کیا تو ایمکیوم کا اپنا پوائنٹ آف یہ تھا کہ آپ نے اربن رورل ڈیوائیڈ کو پھر سے پیدا کر دیا ہے جو ٹو تھاؤزن ون والے میں نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو چاہیے تھا کہ کراچی کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں ان کو اگر ڈیویلپ خاص سکھر ہے جیسے which is basically the پنجاب اور کراچی کو جھوڑتا ہے بندرگاہ کو پنجاب سے جھوڑتا ہے اتنا امپورٹنٹ شہر ہے اگر سندھ کے دوسرے شہر ڈیویلپ ہو جائیں تو سندھ کا جو کیپٹل سٹی ہے کراچی اس پہ برڈن بھی کم ہوگا اور اس طرح سے جو کچھی عبادیاں ہر جگہ مشروم کر رہی ہیں اگر جس طرح میں میری ایک law firm ہے میں چاہوں گا میں اپنی law firm کے برانچیں سکھر میں کھولوں لڑکانہ میں کھولوں دادوں میں کھولوں آپ انہیں وائبل اربن سنٹرز آپ کیوں نہیں بنا سکے اپنے صوبے کے اپنے کراچی کے علاوہ کسی شہر اگر آپ دوسرے شہروں کو ڈیویلپ کر دیتے ہیں کراچی کے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں میری بات سنیں کراچی کے علاوہ جتنے اور شہر ہیں اس کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی ہے کہ کسی کو منسپلل کارپوریشن بنائے گیا ہے کہیں منسپلیٹی بنائے گیا ہے وہ کوشش کی گئی ہے لیکن میٹرپولیٹن جو ہے وہ سندھ کے اندر ایک ہے وہ کراچی ہے اور ایمکیوم نے ایک الگ بحیث اس پر بات ہو سکتی ہے ایمکیوم کا جو کل خاص طور پر اعتراض تھا وہ کراچی کے حوالے سے تھا کہ ہم شاید کراچی میں جو میر ہے وہ ایمکیوم سے چھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی شاید اگر اسی پر ان کی پر کومنٹ کامر صاحب یہ صرف آپ سے اعتراض ہی کرنا چاہتے ہیں آدھا کراچی جو فوج گینڈر اس کی اب بات نہیں کیا اور وہ جو آدھا کراچی سیویلینز کے اندر ہے ان کے اندر بھی پولیس نہیں آتی پھر اور پھر یہ خیر اس کی نیت کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کراچی صاحب لیکن آپ کی کومنٹ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ایک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا ہے پہلے بھی آپ ناخوش تھے بیچ میں بھی آپ ناخوش تھے ساتھ نہیں دیا آپ خوش ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کہہ ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ جو کراچی تھا جب یہ اصل میں ایک امنمنٹ لاکر اور اس کے بعد کراچی سے ڈسٹرک کانسل ختم کی گئی ہے جب یہ امنمنٹ نہیں آئی تھی اور ڈسٹرک کانسل تھی تو جو ان کا پاس کردہ قانون ہے اس میں یہ تھا کہ میٹرو پولیٹن کی جو یوسیز ہوں گی ان کی آبادی ہوگی چالیس ہزار سے پچاس ہزار اور ڈسٹرک کانسل کی یہ جو کہلائیں گی یہ یونین کمیٹیز کہلائیں گی جو اربن ہوں گی اور جو رولر ہوں گی وہ یونین کانسل کہلائیں گی اس قانون کے مطابق ان کا جو وہ تھا آبادی تھی وہ تھی دس سے پندرہ ہزار تو جو فنڈ چالیس سے پچاس ہزار افراد کو فیسلیٹیز دینے کیلئے ملے گا وہی دس سے بارہ ہزار کو بھی ملے گا تو یہ ضرور بھی تو ہونی چاہیے اگر وہ اتنے بسمان لے گا میری ارسو لے نا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو چالیس سے پچاس ہزار افراد پر مشتمل جو ایک یو سی کا چیئرمین آئے گا اس کا بھی میئر کو منتخب کرنے کے لیے ایک ووٹ ہوگا اور جو دس ہزار سے بارہ ہزار پر آئے گا اس کو بھی میئر کو منتخب کرنے کے لیے ایک ووٹ آپ لوگوں کی پارٹی آپ کی جماعت یہ بارہا کہتی ہے کہ آپ کی ایک بہت وسیع مینڈیٹ ہے کراچی میں کیا نمبر دیتے ہیں آپ لوگ اس وقت تو ہمارے پاس 87% مینڈیٹ ہے کراچی سر یہ جتنی بھی جری مینڈرنگ کر لیں یہ جہاں سے بھی یہ مطلب لڑکانہ کو جوڑ دے کر آئے چیز ہے اگر وہ ان کا حب ہے تو بھی آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جسے چاہیں جو دے دیں آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی زبردستی کیسے نکال لے اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا مثال لے لیں آپ کے گھر پر آپ کے بینگ میں دس لاکھ روپے رکھے ہیں آپ کی جیب میں دو ہزار روپے تھے آپ کی شوالاؤ کریں گے وہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دو ہزار روپے نکال لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کومنٹ یہ کی ہے میں آپ کو بتاؤ نا یہ لوگ آپ کی ریشپ لینا چاہے ہیں اسی وجہ سے ملیر اس کی آبادی ہے نو لاکھ ستائیس ہزار اچھا اگر ملیر کی چالیس ہزار کے اوپر اگر وہ بنتی ہیں یو سیز بنتی ہیں تو وہ بنتی ہیں بائیس اور پچاس ہزار میں بنتی ہیں تو بنتی ہیں اٹھارہ اس بات ہے وہاں سے اکتالیس اسے قانون تو یہ ہوتا ہے کہ سینسس کرائیں پہلے گھر شماری خانہ شماری خانہ شماری مردم شماری اس کے بعد لکی رہے کھیچے لوگوں میں ایک بریک لینی ہے یہ پاکستان یہ سندھ کے حوالے سے اہدروید صاحب نے جس پوائنٹ پر ہٹ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے سندھ میں تو وہ کراچی کے باہر بھی اپنا کام لے کے جانا چاہتا ہے لیکن یہ ڈیلیوری آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 بریک کے بعد ہم یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس کے بعد کراچی کے اوپر اثرات کے حوالے سے اور آنگوئنگ آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سٹیج ٹو تھی کوئی وہ اب ختم ہوئی اب سٹیج ٹری شروع ہوگی اس سٹیج ٹری سے پہلے جس طرح اہدروید صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی جو یہاں پہ فرقہ واجانا تشدد فرقہ ورانا وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر پولیس چیف نو لیس نے کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیاسی ہاتھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 بیگ آفٹر بریک ویلکم بیک اب بلدیاتی انتخابات کے بعد اب ہم بات کراچی کے آپریشن اور لائن اوڈر ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں اس کو تھوڑا سا انہوں نے کہا جو پندرہ ہزار والا جیتے گا اور چالیس ہزار والا جیتے گا میر کے لیے ووٹ ویک دے گا تو جو ریزرف شیٹس پہ جیت کے آتے ہیں نیشنل سمبلی میں وہ بھی پرائم ایسٹ و چیف ایسٹلی ووٹ دیتے ہیں جو بلکل ایک ووٹ بھی نہیں لے کر آتے ہیں صرف وہ میمبر ہوتے ہیں تو اگر پندرہ ہزار یہ کمپیرزن انفیر ہے نہیں ریزرف تو افرمٹیو ایکشن کے دوسری بات یہ ہے بلکل اسے نہیں ہو اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے شہر میں چالیس ہزار میں بننی چاہیے تو اگر اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بارہ سو کلیو میٹر پہ تکیس کلیو میٹر پہ جنگی انفیر تو ٹھیک ہے آپ کرو لیجئے اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بارہ ہزار یا پندرہ ہزار ابھی انفیار انفیر انفیار سب پاکستانی کراچی کی کم از کم لیجسلیشن نہیں دیکھی ہے آپ یہ بلکل سمجھا دیں جو بیچ میں آپ دونوں خوش ہو گئے تھے یہ اس پی ایل جیو پہ تو اب ناخوش کیوں ہے کیا فرق ہے اچھا دیکھیں میرا میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس پہ لوگوں کو ستا اعتراض ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سن پیپلز لوکل گرمنٹ آرڈنس بھی تھا وہ بھی بری بات بری چیز نہیں تھی اس میں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے جو کومپرست ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا زیادہ اور اس میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ہم تو ڈیفینڈ کر رہے تھے یہ چکر کے بیٹھ گئے مطلب تاثر یہ تھا تاثر یہ تھا تاثر یہ تھا کہ ہم نے سارا ایم کیوم کے کہنے پر کیا ہے اور ایم کیوم اس پہ جوابی نہیں دی ہم خود ہی اس پہ صفائیاں دے رہے کر رہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے کومپرست کہہ رہے تھے کہ یہ دورہ نظام ہے وہ دورہ نظام نہیں تھا دورہ نظام میں برائی کیا ہے اگر ایک جب دو کروڑ لوگ رہے تھے یہ نظام ڈیفینڈ کر رہے تھے اور سر دو کروڑ نہیں ہارپا نورل ایک فرق ایڈمیرسٹر ہے یونیورک سٹی اس ایڈمیرسٹر دیفرنٹی سن نیویورک سٹیٹ میرا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پر لوکل گرمنٹ کا سسٹم ہے اور ابھی بھی اب دیکھ لیں اگر سن میں یہ آیا ہے جس پر اکثر لوگوں کی اتفاق کر رہا ہے اس میں بھی فرق ہے کراچی میٹرپولیٹر میں اور کئی شہر میٹرپولیٹر نہیں ہے اس لیے آپ سے ایک سوال کر لو ایسے اس موضوع سے اٹھ کے میں نے شروع میں لکھا ہوتا ہے اگر یہ ایک دو بات رہ گیا وہ کر دوں ان کا اعتراض یہ دسٹرکس پر بھی انہوں نے کہا کہ ایسے کیا ویسے کیا ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم نے کورنگی دسٹرکس ان کو بنا کے دے دیا کہ یہ جیت جائیں ہم پر یہ الزام ہیں ہم جیتے ہیں جو میری ہے وہ ہمارے سورت میں جیتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں جیت سکتے ہیں وہ ہمیں جیتے ہیں ان میں ان پانچ کی ساتھ بنی ہے اور ساتھ میں جو یونین کانسل میرے حصے سے جو کٹی ہے وہاں ان کی کوئی بھی سیف یوسی نہیں تھی کوئی بھی ہمارے علاقے میں اب لوگ کہتے ہیں وہاں نے ان کو سیف بنا کے دے دی ہے ہمارے وہاں ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ایمکیوں کو کچھ ایریاز بلکل سیکیور کر کے دیتی ہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو سندھ میں کتنے سندھی ہیں پنجاب میں کتنے پنجابی ہیں پختونخواہ میں کتنے پختون ہیں بلوجستان میں کتنے بلوجستان میں کتنے بلوجستان وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سینسز ہونا چاہیے لیکن ایک تاثر جو ہمارے دوست یا ایمکیوں کے لوگ جو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے شاید بددیانتی پر یہ چیزیں کی وہ غلط ہے دیکھیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ کراچی میں پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے اور میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جب یہ بددیانتی الیکشنز ہو جائیں گے تب بھی ان کی سیٹیں شاید ہم سے زیادہ ہی ہوگی شاید ابھی اس یقین سے کیسے کیسے تھے ابھی بیاری کی سیٹ کے علاوہ آپ کی کوئی امینہ کی سیٹ اسی کے علاقی اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ کوئی ہم اچانک سے آئیں گے ایک بڑا امپورٹنٹ اس پہ ہم بھول گئے پزل کا حصہ وہ ہے پی ٹی آئے آپ دونوں تو کراچی میں سلید ہیں جماعت بھی ہے جماعت کے لئے تیلیمیٹیشن خلط ہے پی ٹی آئی کے لئے تیلیمیٹیشن خلط ہے ایم کیوم کے لئے تیلیمیٹیشن خلط ہے تو مطلب یہ غلط ہے مطلب یہ غلط ہے مقصد مقصد جو یو سیز بنی ہیں اس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ام کیوم کو بنا کے ڈسٹر کرنگی دے دیا ہے نہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا میرا ایک سنتل سوال ہے گھر شماری مردم شماری مطلب خانہ شماری مردم شماری اس کے بعد یہ فیصلہ کہ یہاں پہ دس ہزار ہیں تو یہاں پہ بھی دس ہزار ہیں تو ان سب کو ایک کونسپ جب یہ ہوا ہی نہیں ہے جب گھر شماری ہوئی اس کے بعد لوگ گناہ بھول گئے تو پھر یہ بیچ میں یہ پھر لائنگ کیوں کیا چھے میرے بھائی میری بھائی میری بھائی سنے نا اب اگر سپریم کور تل جائے اس بات پر کہ ہم نے ستائیس مومبر کو میرے سوال ہی یہ تھا آپ نے ستائیس مومبر کو کیا صدقہ دیا سبب کو مطلب کچھ کچھ ہوا کوئی اترام تھا کوئی اددازام تھا آپ کا اور شجی نیمن صاحب نہیں میں نے تو شکر ادا کیا کہ اس ملکی عدالت کی ایک بدیانت آدمی سے جان چھوٹی اور جس طرح عاصف علی زنداری صاحب نے وہ ایوان صدر سے ڈکٹیٹروں کے بھوتوں کو نکالا تھا امید کرتے ہیں کہ جیلانی صاحب جو ہیں وہ اس امید کو جیلانی صاحب نہیں کریں کیونکہ یہ توہینی عدالت ہوتی ہے کمر صاحب آپ کی طرف سے بھی کچھ تو خوشیاں میں آپ کو یہ بتا دوں میں صرف آپ کو لوکل گورن کا بتا دوں اس سے ہمیں کوئی پرولم نہیں تھا ان سے اپنا چودری صاحب سے ہمیں کوئی پرولم نہیں تھا اور وہ اپنا وہ بھی ہماری لئے قابل اعترام تھے جو اب آئیں وہ بھی ہوں گے اس کے بعد جو آئیں گے جو ملوکہ عطا حسن مہی کو دیا تھا وہ کنٹیمٹ کا نوٹس صحیح ہے نا سڑکوں پر اتجاز ہوگا دیکھیں وہ صحیح ہے پورے شہر اعتراض جو رہا تھا اعتراض جو رہا تھا مطابق اس کو حل کیا ہم نے اس کو ایسے نویت صاحب آپ کے حق میں بات جا رہی تھی کیا نہیں نہیں اس کوئی بات ہے دیکھیں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا ایک اسپیسیب واقعہ تھا کہ یہ بھی کراچی کے ایشیوز کے اوپر ہم نے کھل کر رہا تھا ہم نے کبھی ہم نے کبھی بات نہیں کی اس پر ایک اسپیسیب واقعہ تھا جس پر ہم اعتراض پی ٹی آئی کا تو بتا دیں پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے ہمارے بھائی نے اپنا سعید بھائی نے کہا کہ جو انہوں نے کورنگی ڈسٹرک بنا کر دیا ہے وہ ایسٹ کا حصہ ہے وہ ایسٹ پورا ہمارا تھا انہوں نے کورنگی کو علیدہ کر کے اور جتنا ایمکو مخالف ووٹ ہے اور جتنا پیپرس پارٹی کا ووٹ ہے وہ سارا کا سارا جو موجودہ ایسٹ ہے اس میں ڈال دیا ہے بعد ایک خواہش ہے کہ شاید یہ بھی ایسا ہو جائے کہ یہ ڈسٹرک اس میں ڈی ایم سی ہماری آ جائے تو وہ کورنگی وہ جو پورا ایسٹ ہمارا تھا سمجھنے کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پورا ہے اگر آپ نے ڈسٹرک کونسل ختم کیا ہے اور اس کو کراچی کے ساتھ مرج کیا ہے آپ کا جو میٹرپولٹن تھا تو آپ کو زلہ تو بنانا تھا نا کوئی ایک مطلب اگر آپ اس پورے کو کو کہیں اٹجسٹ کر رہے ہیں ان الیکشنز میں یا نہیں پٹی آئی نے ووٹ لیا ہے پکراشی سے پٹی آئی نے ووٹ لیا ہے پکراشی سے پٹی آئی کیسے ہو رہا ہے پڑی یہ یہ ریفلیکٹ ہوگا لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں بھی یہ بات ریفلیکٹ ہوگی سینڈر گلی آپ کا اٹیاد کسی طرح ہو رہا ہے ہمارا جی این پی کے ساتھ ہو چکا ہے جن کی زیرو سیٹیں جو بھی ہے جی ایو آئی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی اس میں اناؤنس کر دیں گے وہ ہمارا سکتا ہے جماعت اسلامی اور پٹی آئی کا سنائے ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے ورنہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے ایک میں آپ کو اور چیز دتا ہوں یہ جو ہم اوپر رائنس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جب یونین کانسل میں پینلز بنیں گے نا تو لوگ لوکل اجسپنٹس بھی کر لیں گے اس پینل کے اندر ممکن نہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کی لوکل ڈیمیشنز کیا ہے تو اس میں ہو ستا ہے کہ کئی بھی آپ کو جماعت کادی بھی نظر آئے آپ مجھے درکھ سمجھائیں سید ڈانی صاحب آپ ایک ایک socialist campaigner اسلامیک سوشلزم لائے تھے بٹو صاحب وہ تکلیر ہو رہی ہے اگر یونین کانسل میں اور ساتھ میں وہ اسلام کے نام پر ووٹ دو کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام والے تو وہ کیا ایک دوسرے کمر کر کے اس کو نہیں سن رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں سن رہا کیا کرتے ہیں میں سے یہ تازاد جو ہوتا ہے ایک تو بات یہ ہے میرا خیال ہے اس کو دینا تو اس کو دینا تو مجھ دینا مجھ دینا ان کو نہیں دینا جب یونین کانسل کے الیکشنز ہو رہا ہوتا ہے تو شاید یہ نظریاتی جو آپ کی ملکی لیول کی سیاست ہو دی وہ ماتر اتنا نہیں کرتا نہیں میں وہ نظریاتی کی تو بات ہی نہیں کرنا تو قرآن کو ووٹ دو قرآن کو ووٹ دو آپ کیا کریں گے نہیں وہ وہاں ڈسکس نہیں ہو رہی تھی وہاں تو یہ پانی کا بلیز کا گٹر کا اور بجلی کا قرآن کو ووٹ دو کے تو برکت آئی گی پانی بھی آ جائے گا یہ چیزیں ہمارے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ملک وہ درگزر کر دیا جاتا ہے لیکن آپ دونوں نے مطلب یہ اس کا جواب نہیں دینے والے آپ لوگ کہ جو جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی نے ووٹ لیا کراچی میں وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں یہ بات ریفلیکٹ ہوگی آپ کے خالصے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ کہیں نہ کئی زور پڑھے گا کہیں نہ کئی زور پڑھے گا میں اسلام کو تصمیم کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جنرل الیکشنز میں ووٹ لیا ہے اور یہ پہلا بلدیاتی الیکشن ہے جو پی ٹی آئی از اپارٹی لڑے گی اور ایکسپیرینس کے ساتھ لڑگی کہ پولنگ ایجنٹ کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس کا تو میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ پولنگ ایجنٹ کئی جنگوں پر نہیں تھے وہ تو ایک ویو تھی جس میں ان کو ووٹ پڑھ گیا تھا تو وہ ویو ابھی ہے یا نہیں یہی سوال ہے ابھی ہے سام ہوئی ہے لیکن بیرال ووٹ پڑھے گا ووٹ پڑھے گا اس حد تک پڑھے گا کہ جماعت تیسری لارجس پارٹی نہ رہے کراچی یہ اپنے کیا کہ سکتا ہوں لیکن بیرال ووٹ پڑھے گا تیسری لارجس آپ اس بات کو اس طرح آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ پی بی پی ان سامن ایلس تو سامن ایلس پی ٹی آئی کے ووٹ پی بی پی سے زیادہ تھا ہے ایتنک لیکن بلدیاتی الیکشن میں ایسا نہیں ہوگا اچھے یہ اب چلیں لیکس شفٹ گئر کہ یہ جو اب حیات صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے آپ سے بلکہ پوچھوں گا میں اس کو ایم کیوم نے کس طرح لیا ہے کہ یہ جو ہے کہ تیسری قوت کا ذکر آیا کیونکہ سیکٹیرین وائلنس ایک ایسی چیز ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نمبر دے گا تو شاید اس کو اپوز کرنے میں اچھے نمبر ہی دے گا اور ان کو بھی تو یہ دو آپ دونوں پارٹیز اس معاملے میں تو بڑی کلیر رہی ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس کے بلکل آپ کلیرلی خلاف بولتی رہی ہیں اب اس طرح کی بات ایک بڑے ذمہ دار پولیس والے ہیں ان کی اچھی ریپیوٹیشن ہے انہوں نے ایسی بات کی کہ تیسری قوت جیسے کروا رہی ہے یہ سیکٹیرین وائلنس میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہے تو کس طرح لیتے ہیں آپ ایسی چیزوں میں اب یہ کہ ان کے بیک آف دی مائنڈ کیا تھا یہ تو وہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تیسری قوت کو یہ پکڑا ہے اور یہ لوگ کروا رہے تھے تو پڑے پکڑے بغیر سعید صاحب ایسی بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں شک ڈال دیں فرنکلی سپیکنگ اس آپریشن کی میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ہیں لیکن میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ لوگ انہوں نے پکڑے ہیں جو ان چیزوں میں انیوالو ہیں اور ان لوگوں نے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ہٹ کیا ہے اور انہی لوگوں نے جو ہے ویالہ سنت کے لوگ کو بھی ہٹ کیا ہے کچھ لوگ انہوں نے پکڑے ہیں تعلق جس سے ہے ان کے پاس یہ جو بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کچھ لوگ پکڑے ہیں اور وہ لوگ انٹرنزک پاکستانی پارٹیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کل انہوں نے کہا ہے سیدنی صاحب یہ ایک تو سیریس معاملہ ہے اور دوسرا یہ معاملہ تشویشناک اس لیے ہے اس لیے کہ اگر وہ پاکستانی سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتے تو ان کا بتانے میں کچھ نہیں جاتا اس وقت نہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے لنکس جو ہیں وہ ہماری سیاست سے ہیں نہیں ہے تو بھی جب لگتا تو یہی لگتا ہے ان کی بات کا اشارہ اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے چونکہ شاید ایاد صاحب سے میری ملاقاتیں بھی نہیں ہیں شاید دیکھاؤ تو دیکھاؤ تو دیکھاؤ کہیں سے یہ تلع ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے پولیس نے پکڑے ضرور ہیں جو ان دونوں قسم کی کلنگز میں وہ شامل رہے ہیں انہوں نے مانا ہے یہ صاحب یہ ایک طرف تو پولیس ایکچولی پولیسنگ ہے آپریشن کی اور ایکچولی لائن آرڈر کو جو ایک لائن فورسمنٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کا الیمنٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہوتا ہے لائن آرڈر کو کنٹرول کرنے کا جس میں ایم کی ایم اور پیپلس پارٹی کی باتچیت بہت ایسنشل ہوتی ہے it's almost like it's really not possible کہ آپ دونوں کے تعاون کے بغیر ایک long term peace آ سکے گا long term ٹھیک ہے اب بیچ میں کچھ عرصے تک تو آ بھی زیادہ ہے تو یہ پولیٹیکل ڈائلوگ to bring peace to کراچی اس کا کیا status ہے اس وقت is that even going on اور if it is تو what is it about دیکھیں ایک تو جو اعتراض ہم پر آتا تھا پہلے کہ جی شاید پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر crime کے خلاف کوئی action کرنے نہیں دیتی ہیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا کہ ابھی جو operation ہو رہا ہے people's party تو بالکل ایک طرف کھڑی ہے اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہونے لگا تو ہمیں instructions دی گئیں کہ پولیس کے معاملات میں آپ نے کوئی interference نہیں کرنی ہے کسی کو کوئی phone کرنی ہے مجھے پہلے کرتے ہیں نورملی تو دیکھیں آپ بات کرتے ہیں نورملی تو کرتے ہی وہ سب بھی کرتے ہیں سارے پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں اب اس میں آپ میں کہوں کہ میں نے کبھی کسی کوئی phone نہیں کر تو یہ تو بات نہیں ہے لیکن اب یہ کہ کوئی لوگ شاید گنگاروں کے لیے بھی کرتے ہوں گے اب جارہ بے گناہ اٹھتے ہیں تو ہمارے پر لوگ تو آتے ہیں تو ہمیں روک دیا گیا بے گناہ کے لیے بھی کرنا ملکہ کسی کے لیے انٹرفیرنس ہر طرح یہ چل رہا ہے اور Ferrari کے اندر لگ رہا ہے ابھی تک تو Even Handed نہیں لگ رہا Opression کے اتنے Taliban کے بھی پکڑے گئے اتنے Liari کے بھی پکڑے گئے آپ لوگوں پہ بھی آپ کے کارکنان بھی پکڑے گئے یہ نہیں کہہ رہا نہیں پکڑے گئے لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ Even Handed ہو رہا ہے ہمیں جو اعتراض ہے Opression کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ ایک تو جو بھی سب سے پہلے ایمکیم نے یہ مطالبہ کیا فوج لانے کا مطالبہ ہم نے کیا آپریشن کا مطالبہ کراچی میں اس لیے کہ کراچی میں چونکہ ہم سب سے زیادہ کراچی کا منڈیٹ رکھتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ پیس ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ پیس ہوگا اتنا ہمیں اس کا پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہے اور ہمارے ووٹر سپورٹرز کو اس کا براہ راست بینیفٹ بھی ہے تو ہم نے ہی بار بار یہ مطالبہ کیا لیکن جہاں پر قانون کی وائلیشن ہونے لگے لوگوں کو پکڑ کے غائب کر دیا گیا ہے میری عرصہ لیں میری عرصہ لیں دیکھیں ہم کسی کو چاہے فوج ہو یا کوئی بھی اس نے کبھی آگیا آپ جناب کیا ہے دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں ہمیں جو اعتراض ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے اور دوسرا یہ بار جب پرائیم نیسٹر پاکستان میں اپنا سندھ میں کراچی مہائے تھے تو نے کہا تھا کہ اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی وہ کمیٹی آج تک نہیں بنی ہے کہ جو کہ زیادہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو پولیٹیکل لوگ نہیں ہوں گے اس میں میڈیا سے وابستہ لوگ ہوں گے دیگر لوگ ہوں گے میں آپ کو بتا ہوں اس لیے کہ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کے لیے آگریہ ہے ہمارے بہت سارے ورکرز انہوں نے پکڑے ہیں اس کی ہائی کورٹ میں پیٹیشن لگی ہوئی ہے آج تک ان کا پتہ نہیں ہے ہاں اگر ایمکیم کا ورکر ہے یا کوئی بھی شخص ہے اگر اس پر چارج ہے تو اسے چارج کے مطابع اس گفتگو کو آج بڑھاتے ہیں اب یہ بریک لین نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کسی کو آپ قانون کے دائرے سے باہر اپنی طرف سے فیصلے کر کے انصاف نہیں دینا چاہیے لیکن جو یہ بلا رہے تھے فوج کو وہ تو قانون کے دائرے کے اندر اس حوالے سے آ بھی نہیں سکتا لیکن فوج اگر آتی کراچی کے اندر پولیسنگ کرنے تو اس کا ہاتھ اس سے زیادہ سخت ہی ہوتا اور اس کے خلاف پر یہ آپ کیا ساتھ ہے facebook.com back after break ہم کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سعید غنی صاحب اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی کہ آپ ملکل پولیس کے ساتھ انٹیفیر نہیں کر رہے یہ پولیس یا رینجرز کے ہیڈ آپریشنل لیول پہ آپریشن کو چلا رہے ہیں فیگر ہیڈ فیگر ہیڈ نہیں کرنا چاہی سپروائزری رول چیف منسٹر کا بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کیا اس میں انپوٹ ہے کیا رول ہے کیا سپورٹ ہے دیکھیں رینجرز جو ہے وہ ایک فیڈرل سیکیورٹی کا ادارہ ہے اور اس وقت isn't that under the government of sin نہیں وہ ہے وہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان ایکچھلی وہ سنتے ہیں کسی حال کی دیریکٹلی جو ہے وہ شاہد خیال علی شاہ صاحب اگر ڈی جی رینجرز یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ ظاہر ہے کہ چیف منسٹر صاحب پہلے تو بات یہ کہ وہ بڑے شریف سے آدمی وہ غلط کام تو کسی کو کہتا ہی نہیں کہ چیف منسٹر صاحب ہاں وہ رینجرز کو غلط کام کہیں اور وہ ان کے کہنے پر قید ہے اگر 87% اگر منڈیٹ ہے تو 87% آپریشن بھی تو آپ پہ ہو سکتا ہے یہ تو میں ہم تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات کیونکہ آپ کی صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ میں زیادہ نہیں خدا نہ کرے ہیں میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تیسری مردہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر قطعی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اگر اینجیم کے کارکنوں پہ کوئی چارج ہے تو ان کو پکڑیں اور قانون کے مطابق کریں لیکن آپ پکڑ کے اور ان کو غائب کر دیں نہیں غائب تو کسی کو بھی نہیں تو سعید صاحب کبھی بھی اس بات کو اندورز کریں گے نہیں اب یہ کہ یہ بات وزیراعظم نے یہ ڈیسائیڈ کی یہاں پر ایک ہائی فورم میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی کہ اس کو تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آنا ہوں یہ تو مانتے ہیں چلیں اب یہ کدھر جا رہا ہے ہرڈ فیز میں یہ آپریشن کدھر جا رہا ہے اس کے بیچ میں ایک سوال if you don't mind غنی صاحب یہ جو لوکل گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے یہ کیا بہت دور کا خواب ہے کہ ایک پولیس والا ہو اس علاقے سے ہو کہ جہاں پہ وہ سروس کرتا ہو answerable to the mayor ہو مطلب یہ بہت دور کے خواب ہیں کہ وہ فیڈریشن لگائے اور پھر وہ آکے وہ ادھر رہتا اور اس کی فیملی کو وہیں threaten بھی کیا جا سکتا اس کی extenuating circumstances being different but that's right اس بات یہ کہ ideally speaking یہ بات بری نہیں ہے بلکل ideally تو بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن جس قسم کے حالات یہاں رہے ہیں اس situation ہے مجھے یہ possible لگتی نہیں یہ situation ہے لیکن ان کو order کرنے کا اختیار لوگوں کے پاس تھوڑا قریب ہی ہو یہ نہیں کہ law minister صاحب اور interior minister صاحب minister صاحب جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دوں دو آزار ایک کے نظام کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیوالو ہوئیں اور وہ جو آپ کی جو ڈسٹری گورنمنٹ تھی ان کو دی گئی کراچی میں ریونیو کا جو شبہ تھا وہ بھی ان کے پاس آ گیا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے ان کو برا نہ لگے پچھلے ان کے دور میں ریونیو کی جو تباہی کراچی میں ہوئی ہے وہ شاید پچھلے ساٹھ سال بنی گئی میں آپ کو دو چار مثالیں دیتا ہوں مصطفہ کمال صاحب نے بڑے اچھے کام کی ہوں گے بریجز بنائیں رونز بنائیں سارے ڈیوالوپنٹ کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے مصطفہ کمال کے بعد دوید صاحب آ جاتے وہ آ جاتے آپ آ جاتے آپ کر لیتے لیکن ان کے دور میں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے انہیں سارے مجورٹی آف دی پلی گراؤنڈ جو ہیں وہ انکروچ ہو گئے انہوں نے پلٹنگ کر کے چائنہ کٹنگ پلٹنگ کر کے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا اس پر تو اپنے قائد میں اطراف کیا گیا کہ ترگونال ملوث ہیں میں بتاؤں میری یونین کانسل میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین تھی ٹریٹمنٹ پلانٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کراچی کے لیے جس کا تصویر نہیں کر ساتھ کہ بدن دی سٹی آپ کو زمین ملے گی نہیں فیچر میں آپ نے وہاں پچاس اکر پر اس کی پلٹنگ کر کے اپنے لوگوں کو دے دیا اور وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ختم ہو گیا بند ہو گیا بلکل سکرپ ہو گیا دیسالنیشن پلانٹ او سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ اب بات یہ ہے کہ اب اس علاقے میں جا کے اب سیوریش کی ایشیوز دیکھیں ساری چیزیں دیکھیں ان فیوچر آپ کو ضرور پڑے گی ان ساری چیزوں کی تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ریونیو کا اختیار آ گیا تھا نازم کے پاس اب اگر پروانشل گورنمنٹ کے پاس آتا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکرنڈی جنول ہو جاتا غلط تو غلط ہے لیکن اب اس لیے میں اگر یہ پولیس کا بھی اس طرح سے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں پہلے تو آپ کو اپنے لوگوں کو اتنا سکھانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس اختیار آتا ہے تو اس طرح سے چیزوں کو بچی بچ نہیں کیا جانا چاہیے سندھ کی پولیس تو ذرا آپ نے بھی نہیں اچھی چلائی نہ کسی نے چلائی آپ وہ میاں نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں انہیں دیکھیں انہوں نے آکے آپریشن آگے کی ہے پاکس کی انٹوچمنٹ جو بتا دیسے جو آپ کو سب کچھ تھا اسے چائنا کٹنگی میں آپ کو بتا ہوں کہ جو دو ہزار ایک کا جو قانون تھا اس میں بھی لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ گاپمنٹ چیف منسٹر کے پاس تھی یہ جو پلوٹ کھائے گئے ہیں جو چیف منسٹر صاحب جو بھی دیکھیں اب اس کے اوپر میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہیدر آباد میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی اور ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم تھی اور حالانکہ اس کا ہم نے خود نے پچاس کروڑ روپیا پارڈن کو حکومت سندھ کو ادا کیا اور اس کو منظور حکومت سندھ نے کیا جو ہیدر آباد کی زمین تھی تو یہ جو لینڈ یوٹیلائزیشن تھی یہ اس وقت بھی چیف منسٹر کے پاس تھی اور آج چیف منسٹر کے پاس 246 ہے نا جہاں سے آپ نے نمیل گوبول صاحب کو بھی کھڑا کر کے لاکھ ووٹ سے جدوا دیا 246 کی آپ کبھی کوئی بھی میپ نکال لیں یا پھر کوئی گاڑی کے اندر اگر جی پی ایس ہو تو اس پر دیکھ لیں وہ میپ پہ آرے ہوتے ہیں بغات اور کھڑے ہوتے ہیں دس منزلہ ہمارتے ہیں اس کے پر فلا ٹاور فلا ٹاور فلا ٹاور تو یا تو وہ میپ سہی کروا دیتے تاکہ ہم لوگ اتنے آسانی سے نہیں پکڑ پاتے آپ کا کھڑا آپ پناہ دے 246 246 مگر کوئی بعد میں پتہ سکتنے میں تو صرف ایک دکھال دیتا ہوں اللہ بات کے آرٹ میں یہ پیدل کا راستہ ہے نائن زیرو کے مین مرکز سے وہ آپ کے جو جو سنٹر ہے آپ کا جہاں سے آپ کے ساری پرس کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پر پارک کھائے ہوئے ہیں یہ ریویو اس کے ساتھ ہی تو اتنا بڑا جنا گراؤنڈ بنا ہوا ہے لیکنے آپ نے اس سے فکر جب آپ نے اس کا نائن زیرو کا ذکر کیا میں اس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی یہ بات آپ مانتے ہیں میں آپ سے ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ عرباب صاحب کا وقت ہو یا قائم علی شاہ صاحب کا وقت ہو یا عبداللہ شاہ صاحب کا وقت ہو گورنر آپ کی کٹ ہے لینگ یوٹیلائزیشن ہمیشہ چیف مینسٹر کے پاس رہی ہے آج بھی ان کے پاس ہے آپ کی سوافدیت کے بغیر وہ آپ کے ہاں کے پارک کھا سکتے تھے کہاں پر سر میں اگر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حلقہ 246 میں فور ایگزامپل اور بہت دیکھیں آپ نے ایگزامپل کہی نا تو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نائن زیروہ سے بہار نائن زیروہ سے نکلنے الٹے ہاتھ پر چند قدم پر جائیں گے پارک موجود ہے سامنے جائیں گے سامنے پارک موجود ہے لیفٹ پر جائیں گے لیفٹ پر پارک موجود ہے تو کوئی پرسپشن ایک کوئیٹ ڈیفرنس ہوتی ہے آپ ایک ہی پارک پر میں ایک ہی پرسپشن میں آپ کو الہیدہ الہیدہ پارک میری پرسپشن نہیں میں وہاں سے گزرتا ہوں اور دن میں بتا رہا ہوں وہاں پہ چار منزلہ عبارت کھڑ گئے جو ٹوٹی ہے کا حکم دے دیا کوٹ نے سٹے آرڈر دے دیا دیکھیں نائن زیروہ پر اتنی پڑے چشمہ پر دیکھیں آپ جس دن چاہیں میرے پاس آجائیے اگر آپ دیکھیں میں نائن زیروہ پر کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں نائن زیروہ جس نیشنل اسیمبلی کے حلقے میں آتا ہے اس حلقے کی میں بات کر رہا چلے یہ تو ہم نہیں کیا کہ لوگ آپ کو پھر سے ووٹ دیتے ہیں پھر سے آپ کو وہاں پر ہمارے تعلقہ ناظمین تھے تعلقہ سکھر سے ہمارا اس دفعہ اس دفعہ بھی امیر پرخواست ہمیشہ ایٹی ایٹ سے لوگ ٹینئو چلے آرہے ہیں اس دفعہ بھی بنے ہیں ام پی اے اور سکھر سے بنے ہیں نواب شاہ سے اتنا زبردست وہاں پر ہوا کہ نواب شاہ کے اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر ہمارے ورکٹ مردر ہو گئے پولنگ اسٹیشن کے اندر پولنگ ڈے کے اندر بنا وہاں سے بھی تو یہ کہ جہاں جہاں ہمارے لوگ تھے ہم چونکہ ہمارا کوئی جدی پشتی ووٹ نہیں ہے نا کہ وڈیرہ ہونے کے ناتے سے پیر ہونے کے ناتے سے تو ہمارے پاس تو واحد ایک ہی آپشن ہے کہ ڈیلیور کر کے لوگوں کے دل کو جیتے ہیں اس لیے جہاں جہاں پر ایم کیم کا رمائند آیا ہے اس نے ڈیلیور کر کے دیا ہے سیجھ صاحب مجھے بتا دیں آپ کبھی بھی چار سال باقی ہیں ماشاءاللہ آپ نے کوئی سندھ کے ہمارے اس پروونس کے کراچی کے علاوہ کسی شہر کو بنانے کا ارادہ ہے آپ کراچی کونسا بن گیا بھائی میں کہہ رہا ہوں کراچی پھر بھی ایک میٹرپولٹن شہر تو ہے باقی شہروں کا حال تو دیکھیں نہیں دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں اور شہر بھی بننے چاہیے کام کرنے کی مجھے اپنی لاؤ فارم کی برانچ کھولنی ہے میرپور خاص میں لڑکانہ میں مجھے سکھ کرنے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان شہروں کو بنائز کر کے پروپر سنٹرز بنائیں سندھ میں بڑی تجارت ہونی ہے اس کے طرح پجاب میں دیکھیں کس طرح سے فلرش کر کے تجارت کو اس کیسی نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا حق ہے میں آپ سے اس کروں ہمارے پچھلے دور میں اگر آپ چلے جائیں لڑکانہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا لیکن وہاں لڑکانہ لڑکانہ کا انفرسٹرکچر ہے وہ کافی ٹھیک ہوا ہے آپ چلے جائیں نوابشاہ میں وہاں کا انفرسٹرکچر کافی ٹھیک ہوا ہے میرپور خاص میں کام ہوئے ہیں یہ جو بڑے بڑے شہریں وہ ہوئے ہیں کام ہوا رہی ہے یہ کہنا ہے کہ بلکل نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہے چلیں اس نوٹ پہ پھر سار کیوں میں ختم کرنا ہے کہ آپ پھر مدائی میں آپ کے ساتھ میں شو کروں گا چار سال کے بعد دیکھیں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پارک یہ پارک ہوں گے بلکل مجھے آپ نے صبح میں کراچی کے علاوہ شہر چاہیے میری گزاری صرف اتنی ہے جو پارک اور پلی گراؤنڈ کبزہ ہو جاتے ہیں وہ ساری زندگی خالی نہیں ہوں گے سارید غری صاحب آپ کا بہت شکریہ کبھر نبی جمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ عفیوز تینکیو گری مچ فر ووچنگ آپ دیکھتے ہیں اجنڈا 360 فیس بوک ڈاٹ کام سلاش اجنڈا 360 پہ جا کے بات کر سکتے ہیں اس شو پہ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ایک خصوصی کومنٹ چاہیے کہ کراچی کے علاوہ شہر تو بنانے کراچی کے بننے کا آپ کا کیا خیال ہے وہ پانچ سال کا ایک دور آیا تھا جب بڑے بریجز بنائے تھے ہم نے اس کے علاوہ کراچی جنرلی اور اس کو اگر اب باقی پاکستان کے اور پنجاب کے بالخصوص شہروں سے کمپیر کریں تو آپ کا کیا شاہر ہے تینکیو میرے مچ ووچنگ